ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر سنا یہی ہے کہ کسی کے فرض باقی ہوں تو نفل مقبول نہیں ہوتے تو دوسری طرف یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں جہاں نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے کی تلقین یا ترغیب آپ کو ملے گی وہ اسی شخص کے لیے ہے جس نے اپنے فرائض پورے کیے صحابہ کرام تو فرائض اپنے پورے رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے بیان کرنا بالکل انصب تھا لیکن آج کل کے دور میں جو فرض ہی پورے نہ کر رہا وہ نوافل کے اندر مشغول ہو جائے تو بلکل ایسا ہے جیسے ڈیوٹی نہ کرے اوور ٹائم کرنے کے لیے پہنچ جائے تو لازم بات ہے کہ فیکٹری مسکو کیسے رکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے یہاں صورتح حال ہے کہ جب تک جس جنس کا قرض باقی ہو اس جنس کے نفل مقبول نہیں ہوتے زکاة باقی ہے نفل صدقہ کریں گے مقبول نہیں فرض روزے باقی ہیں نفل روزہ رکھیں گے مقبول نہیں فرض نمازیں باقی ہیں آپ نفل نمازیں پڑھیں گی مقبول نہیں ہوں گی اس لئے پہلے تیزی کے ساتھ فرائز پورے کریں پھر نوافل پڑھیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نوافل پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے یا نوافل بلکل لیا زائع کر دی جائیں گے عدہ میں قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نوافل بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرائز کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کرے گا یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ نوافل وہاں کام آ جائے لیکن ہونے یہ چاہیے کہ آپ پہلے فرائز کو پورا کریں پھر نوافل کے طرف متوجہ ہوں